نکاح مطا جسے عرف عام میں مطا یا سیگا کہا جاتا ہے ولی شہادت کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہونے والا ایک ایسا نکاح ہے جس کی مدت ایک روز چند روز ایک ماہ سال یا کئی سال معین ہوتی ہے جو فریقین خود تیہ کرتے ہیں اس مدت کے اقتتام پر خود بخود الہدگی ہو جاتی ہے یا اگر مرد باقی ماندہ مدت بخش دے تب بھی عورت نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے مگر ہر صورت میں عدت اپنی شرائط کے ساتھ پوری کرنی پڑتی ہے اور اولاد انہی والدین سے منصوب ہوتی ہے اگر فریقین چاہیں تو مدت اقتتام مطا پر اسے جاری یا مستقل بھی رکھ سکتے ہیں یہ نکاح ابتدائے اسلام سے متعدد بار جائز ہوا اور اس سے روکا گیا تاریخی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند سال قبل اس کی موجودگی پر شیعہ اور سنی دونوں اتفاق کرتے ہیں مگر اکثر شیعہ اور سنی نیز دیگر فرقے اس کے حلال باقی رہنے پر یا حرام ہو جانے کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں اہل تشیر کا عقیدہ ہے کہ چاہے متا کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے حلال سمجھا جائے جیسے حلالہ کو حلال سمجھا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ کیا بھی جائے اسی لئے اس کا رواج عمومی نہیں اس کے کچھ احکام یہ ہیں نکاح متا میں سیگہ پڑھنا ضروری ہے اور اس میں مہر اور وقت کا معین کرنا لازمی ہے نکاح متا صرف ان عورتوں سے حلال ہے جن سے نکاح دائمی حلال ہے مثلا پہلے سے شادی شدہ یا دورانے عدد خاتون سے یہ نکاح نہیں ہو سکتا کواری لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے یہ نکاح نہیں کر سکتی نکاح متا کو دائمی نکاح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے حقوق کے لحاظ سے متا اور دائمی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے نکاح متا کی مدت ختم ہونے کے بعد اگلے نکاح سے پہلے عورت کے لیے عدد کا پورا کرنا لازمی ہے نکاح متا کی تمام شرائط نکاح دائم کی طرح موتبر ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ چونکہ عقد متا چند ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال کیا گیا ہے لہٰذا عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمہ نہیں ہے اور اگر عقد متا پڑھتے وقت عورت کی طرف سے مراس لینے کی شرط نہ لگائی جاتی تو یہ عورت چھوہر کی مراس نہیں پائے گی اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں حلال ہے یا نہیں علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر سے پہلے متا حلال تھا پھر جنگ خیبر کے موقع پر متا حرام کر دیا گیا پھر فتح مکہ کے موقع پر تین دن کے لیے متا حلال کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو دائمان حرام کر دیا گیا قرآن و حدیث میں نکاح متا کا کہیں ذکر نہیں ملتا متا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا لہذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ متا حلال اور جائز ہے تو یہ ایک الگ بحث ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو اللہ تعالی نے قضائے شہوت کی صرف دو جائز صورتیں بیان فرمائی ہیں ایک سے چار بیویوں تک نکاح کر سکتے ہیں یا پھر اپنی باندیوں سے نفسیانی خواہش پوری کر سکتے ہیں اور بس اس جگہ پر متا کا بیان نہ کرنا دلیل ہے کہ وہ جائز نہیں ہے عوائلہ اسلام سے لے کر فتح مکہ تک متا کی جو شکل معمول اور مباحتی اس آیت کے ذریعے اس کو منسوک کر دیا گیا یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ متا صرف عیاشی ہے اس میں نہ تو مرد پر عورت کے لئے نانو نفکہ ہوتا ہے اور نہ طلاق اور نہ وہ مرد کی وارث بنے گی عورت کی حفاظت و عزت صرف نکاح میں ہے انجینئر علی محمد مرزا صورت النساء کی آیت نمبر چوبیس کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق نکاح کا مقصد اپنی عزت و عصمت کی حفاظت ہونا چاہیے نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو اس کانٹیکسٹ میں چار بڑی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے نمبر ایک زنا سے بچا جائے کیونکہ زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے نمبر دو متا کرنا یعنی کسی کے ساتھ یہ تیہ کر لینا کہ اتنی مدت کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں یہ بھی قطن اسلام میں اب قیامت تک کے لیے حرام ہو چکا ہے پہلے اس کی اجازت تھی لیکن اس کی منسوخیت کا ذکر بھی صحیح بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے نمبر تین نکاح مسیار بھی متا کی ایک شکل ہے اور یہ بھی حرام ہے اور نمبر چار کہ ہمیں علل اعلان نکاح کرنا چاہیے جبکہ علامہ شہنشاہ حسین نکوی کہتے ہیں کہ شیعوں کے بارے میں جو ناروان نسبتیں ہیں ان میں ایک ہے متا کو غلط انداز میں پیش کرنا اس کو کوئی اور انوان دینا جبکہ متا قرآن مجید صورت النساء کی آیت نمبر چوبیس میں موجود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر عزیلہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حرام کیا اور بعض کہتے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا فتح خیبر کے بعد لیکن تمام اہل سلنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اس عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ علامہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوال کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے تو پھر ایک ایسی شخصیت کے جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم نہیں ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا اور ایک مسلک ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے تو کیا انہیں گمراہ اور ناروہ نسبت دینا جائز ہے دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے یہ رستہ دیا ہے کہ حرام سے بجا جائے لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متا کرتا ہو ہر شیعہ فرد تو ممکن ہے نکاح بھی نہ کرتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے ورنہ مستحب ہے سنت ہے اسی طرح اگر حرام میں کوئی شخص مبتلا ہو رہا ہو اور وہ دائمی ازدوادی زندگی نہیں گزار سکتا تو وہ آرزی زندگی متا کے ذریعے سے اگر آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے اور صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فیرستوار سامنے آئی ہے جنہوں نے متا کیا اور بہت ساری تاریخی شخصیات متا کے ذریعے سے دنیا میں آئیں یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں متا حرام ہے متا کچھ وقت کی شادی کو کہتے ہیں اس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے اور بعض ایسی آیتیں جن میں متا کا لفظ استعمال ہوا ہے حالانکہ مراد اس سے وہ متا نہیں ہے متا کا تمتو کا عربی میں لگوی معنی فائدہ اٹھانا ہے قرآن مجید میں شادی کے لئے بھی متا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ ان آیتوں کا حوالہ دینے لگتے ہیں جیسے صورت النساء کی آیت نمبر چوبیس کا حوالہ اکثر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مہر کے ذریعے رشتہ تلاش کرو لیکن پاک دامنی کی نیت ہونی چاہیے بیوی بنا کے رکھنے کی نیت ہونی چاہیے صرف تھوڑے وقت کے لئے اپنی خواہش کو تھنڈا کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے جو زنا میں ہوتی ہے یہ سب الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں شادی مراد ہے اسی آیت میں ایک لفظ ہے فمستمتا تم بھی اس میں تمتو یعنی متا کا لفظ آ رہا ہے یہاں سے رافضی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس میں سے متا نکل رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ متا جائز ہے پچھلی آیت نہیں دیکھتے کہ یہ تو ساری شادی کے بارے میں چل رہی ہے تو اس سے تو وہ بہت سے اقوال پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں ابن جریت جو کہ صحیح مسلم اور بخاری کے راویوں میں سے بھی ہیں وہ متا کو جائز سمجھتے تھے کیوں سمجھتے تھے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اب بہت سے رافضی ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ جائز سمجھتے تھے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے متا کو جائز قرار دیا ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہلے جائز سمجھتے تھے اور آخر عمر میں انہوں نے بھی رجوع کر دیا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا جو متا کرے گا میں اس کو رجم کروں گا جو زنا کی سزا ہے وہ اس پر جاری کروں گا اسی لئے رافضی لوگ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت خلاف ہیں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حرام نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا اس کی غرمت کو نافذ کر دیا قرآن سے ہر آدمی اپنے متب کی چیز نکال رہا ہے جب ان کو صحابہ کا عمل پیش کیا جائے تو وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی اتباہ کرو اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کے اتباہ نہ کرو کہتے ہیں کہ یہاں نہیں لکھا کے صحابہ کی مانو تو کسی عالم نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے قرآن کی اتباہ کرو اس سے آدھا قرآن مراد ہے پورا قرآن مراد ہے اگر پورا قرآن مراد ہے تو اس میں صحابہ کی بھی اتباہ کا حکم ہے لہٰذا جو صحابہ کے طریقے پر نہیں چل رہا وہ اتبعو ما انزلہ پر عمل کر ہی نہیں سکتا موسیقی